نیوز ابیدک کا اردو خبرنامہ لے کر میں آپ کا میز بانگاوہر کچھ یہ آپ کے خدمت میں حاضر تفسرات سے پہلے سرکھیوں پر ایک نظر بھارت پاکستان کے مابین جوہری تنصیبات اور قیادیوں کے فیرست کا تبادلہ قیادیوں کی جلد رہائی کا مطالبہ دونوں ممالک کے درمیان اس طرح کے فیرستوں کا مسلسل 32 تبادلہ جمہ کشمیر ہائی کوٹ نے یونین ٹیورٹری کے پاسپورٹ آفیسر کو دے ہدایت مہبا مبتی کی والدہ کو پاسپورٹ کیا جائے جاری پاسپورٹ نہ دینا آئین کی دفعہ 21 کی پامالی پلواما میں سی آر پیف اہلکار کی سرویسر رائفل شن کر نوجوان فرار اہل خانہ کی مدد سے نوجوان کو ختیار سمیت لائے گیا واپس ایڈی جی پی کشمیر ویجے کمار امیرا قدل میں ایک شخص نے دریا جہلے میں چھلانگ لگا کر کی خودکشی باراملہ میں دریا جہلے میں چھلانگ لگانے والی خاتون کی تلاش دوسرے روز بھی رہی جاری ترال میں باروی جماعت کے طالب علم کی مباینہ خودکشی اور باراملہ میں آگ کی بارداد میں رہاش مکان اور غوخانہ کھاکست تحصیل آفیس قیموں کو لگام میں آگ کی بارداد دفتر میں موجود ریکارڈ کو بچانے میں ملی کامیابی اور اب پیشیں قبروں کی تفصیل بھارت اور پاکستان نے آج نئے دلی اور اسلام آباد میں بیک وقت سپارتی چلنز کو ذریعے جہاری تنصیبات کی فرست کا تباہ درہ کیا جو بھارت اور پاکستان کے درمیان جہاری تنصیبات اور تنصیبات کے خلاف حملے کی ممانت کے مہدے کی تحت شامل ہے بھارتی وزارت برائی اموری خارجہ کی جانب سے بتا گیا بھارت اور پاکستان نے آج نئے دلی اور پاکستان اسلام آباد میں بیک وقت سپارتی ذرائع سے اپنی تحویل میں موجود قیدیوں اور ماہگیروں کے فرست کا تباہ دلہ کیا کاؤنسلر رسائی کے دوہزار آٹھ کے مہدے کی دفعات کے تحت ہر سال یاکم جنوری اور یاکم جلائی کو ایسے فرستوں کا تباہ دلہ کیا جاتا ہے بھارت نے 349 پاکستانی قیادیوں اور 95 پاکستانی ماہگیروں کے فرست شیئر کی جو اس وقت بھارت کی حراست میں ہے اسی طرح پاکستان نے اپنی تحویل میں 51 قیادیوں اور 654 ماہگیروں کے فرست شیئر کی ہے جو بھارتی ہے حکومت نے سیویلین قیادیوں لاپتہ بارتے دفاع اہلکاروں اور ماہگیروں کو ان کی کشتیوں سمیت پاکستان کی تحویل سے جلد رہا کرنے اور وطن واپس لانے کا مہدہ کیا ہے اس طرح انظر میں پاکستان سے کہا گیا ہے کہ وہ 631 بھارتی ماہگیروں اور دو بھارتی سیویلین قیادیوں کی رہائی اور وطن واپسی کو تیز کرے جنہوں نے اپنی سزا پوری کر لی ہے اور جن کی قومیت کی تزدیک ہو چکی ہے اور انہیں پاکستان پہنچا دیا گیا ہے اس کے علامے پاکستان سے کہا گیا ہے کہ وہ پاکستان کی تحویل میں باقی 30 ماہگیروں اور 22 سیویلین قیادیوں تک فوری طور پر کاؤنسلر رسائی فرام کرے جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ بھارتی ہے مہنگائی سے پریشان عوام کو نئے سال کے پہلے دن ہی ایک اور جٹکہ لگ گیا ہے کیونکہ سرکاری تیل کمپنیوں نے آج سے داموں میں اضافہ کر دیا ہے ریپورٹ کے مطابق الپی جی سیلینڈر کے داموں میں 25 روپے کا اضافہ کیا گیا خیال رہے کہ یہ اضافہ تجارتی سیلینڈر پر کیا گیا ہے اور گریلو گے سیلینڈر کے دام گیر تبدیل رہیں گے داموں میں اضافہ کے بعد کمرشل الپی جی سیلینڈر کے دام دلی میں 1789 روپے ہو گئے ہیں اس کے علاوہ یہ سیلینڈر مومبے میں 1721، کولکتہ میں 1870 اور چنہ میں 1917 روپے میں دستیاب ہیں اس سے قبل سبتمبر میں آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے فی یونٹ کمرشل الپی جی سیلینڈر کی قیمت میں فوری طور پر 91 روپے 50 پیسے کی کمی کر لی تھی یا کماغست کو بھی کمرشل الپی جی سیلینڈر کی قیمتوں میں 36 روپے کی کمی کی گئی تھی اس سے قبل 6 جولائی کو 19 روپے 19 کلوگرام کی کمرشل سیلینڈر کی قیمتوں میں 8.5 روپے فی یونٹ کمی کی گئی تھی تام گریلو سیلینڈر کی قیمت برکرار رہیں گی 6 جولائی کو 14.2 کلوگرام وزنی گریلو الپی جی سیلینڈر کی قیمتوں میں 50 روپے فی یونٹ اضافہ کیا گیا اس سے پہلے گریلو سیلینڈروں کی قیمتوں میں 19 مئی 2022 کو نظرسانی کی گئی تھی آرمی چیف منوچ پاندے نے شمال کشمیر کے کفارہ کا دورہ کرتے ہوئے لائن اپ کنٹرول کے پاس متصل سیکٹر کا دورہ کیا اور فوجی جوانوں کے ساتھ نیا سال منایا اور فوجی جوانوں اور افسران کے ساتھ ملاقات کی اس موقع پر فوجی سربرا نے جوانوں سے کہا کہ یہ علاقہ کافی مشکل اور چلینجنگ ہے اور انہیں اس بات کی خوشی ہے کہ نوجوان سب مل کر کام کر رہے ہیں دورہ کے دوران فوجی سربرا نے فوجی جوانوں کے ساتھ کے کٹا اور انہیں نئے سال کی بھی مبارک بات دی یہ ہمارا علاقہ مشکل ہے ڈیفکلٹ ہے ڈیفکلٹ ہے چلینجنگ ہے تو مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ سب آپ مل کر رہے ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے سب کے شکتی وہ اسیوں میں ہوئے کہ سب ہم مل کر رہے ہیں جمہ کشمیر ہائی کوٹ نے ریجنل پاسپورٹ آفیسر سرینگر کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ محبا مفتی کی والدہ گلشن نظیر کو پاسپورٹ نہ دینا آئین کی دفعہ 21 کی پامالی ہیں جبکہ اس قانون کے تاک کسی بھی شہری کو سفر کرنے سے روکا نہیں جا سکتا قابل ذکر ہے کہ سن دوہزار 21 میں سرینگر پاسپورٹ آفیسر نے سیکیورٹی سی آئی ڈی ریپورٹ کا حوالہ دے کر گلشن نظیر کو پاسپورٹ دینے سے انکار کر دیا تھا تا منہوں نے عدالت سے رجوع کر کے حکومت کو پاسپورٹ جاری کرنے کی درخواست کی عدالت نے کہا کہ سی آئی ڈی ریپورٹ میں اس بات کا ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ گلشن نظیر سے کوئی سیکیورٹی خطرہ لاحق ہے البتہ مذکور ایجنسی نے کہا ہے کہ گلشن نظیر کے متعلق ای ڈی اور منی لانڈرنگ ماملوں میں کیس درج ہیں جس میں کسی بھی عدالت میں چارشیر بھی داکل نہیں کی گئی ہے عدالت نے پاسپورٹ آفیسر سے کہا کہ گلشن نظیر کو پاسپورٹ جاری نہ کرنا بنیادی حقوق کی پامالی ہے یاد رہے کہ گزشتہ روز محبا مفتی نے چیپ جسٹس آف انڈیا کو خط لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بارتی آئین میں درج بنیادی حقوق اور تمام بارتی شہریوں کو زمانہ دی گئی لیکن بدقسمتی سے بنیادی حقوق ہے جو ایش و اشرت بن چکے ہیں اور صرف ان چنیندہ شہریوں کو خاصل ہیں جو سیاسی سماجی اور مذہبی معاملات میں حکومت کی لائن پر چلتے ہیں محبا مفتی نے اس میں اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جب انہیں ان کی بیٹی التجاب مفتی اور ماں گلشن نظیر کو پاسپورٹ نہیں دیا جارا ہے تو عام شہریوں کی کیا خالت ہوگی ناظرین خبرنامہ جارے رہے گئے یہاں پہ چھوٹا سا تجارتی وقفہ محبا محبا محبا